اگر رولز ریگولیشن ریکوارمنٹس کو فالو کیا جائے تو کسی ملک کا ورک پرمٹ حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا آپ لوگ آسانی سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافی پھر بھی ایز کے ساتھ جو ہے کسی ملک کا ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں انڈیا، نپال، بھٹان، بنگلہ دیش، افغانستان یہ تمام جو ایک ٹائٹری ہے یہاں جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں آسٹریلیا ہو گیا، یوکے ہو گیا، کرنڈا ہو گیا، جرمنی ہو گیا یہ چار پانچوں مالک ہیں یہاں پہ ورک پرمٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو آج کی ویڈیو ہے ایسے لوگوں کے بارے میں فرینڈز جو لوگ کم پڑے لکھے ہیں، زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں جو لوگ زیادہ پڑے لکھے ہیں وہ تو ہزاروں آپسن سلاش ہو بھی کر لیتے ہیں آن لائن بھی، دوسرے طریقوں سے بھی اور ان کو سکسس بھی جلدی مل جاتی ہے لیکن ایسے لوگ جو کم پڑے لکھے ہیں انہوں نے بہت سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی آج تک ورک پرمٹ کے بارے میں لیکن exactly انہیں کبھی سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ کیسے جو ہے وہ لوگ کیا کریں، کیا سٹارٹنگ کہاں سے کریں یعنی کہ ورک پرمٹوں چلیں اپلائے کر سکتے ہیں بارہ پڑے بھی، چودہ پڑے بھی، انہوں نے 12 کلاس پاس کی ہوئی ہے، گانٹویشن کی ہوئی ہے سٹارٹ کہاں سے کریں جو لوگ کم پڑے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی نہ ہونا رہا ہے سب سے پہلا وہ کام یہ کریں اگر آپ لوگ الیکٹریشن ہیں، آپ لوگ پلمبر ہیں آپ لوگوں کو الیکٹرونک سے کام کی مہارت حاصل ہے آپ لوگوں کو اور کسی بھی کام کی جو کہ ٹیکنیکل کام ہے اس کی مہارت حاصل ہے تو کوشش کریں آپ لوگ سٹرٹ سے پہلے اس کی سرٹفکیشن حاصل کرنے کی اب مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں نے کام سیکھا ہوتا ہے شاپ سے، دکانوں سے، ورک شاپ سے آرٹو الیکٹریشن کے اگر دکان ہوگی تو وہاں سے سیکھا ہوئے تو بھئی اس کو پیپر وائز کیسے کنورٹ کیا جائے پوری دنیا میں دیکھیں کہ آپ کوئی بھی کنٹی لے لیں ڈیویلپ کنٹریز ہیں، آسٹریلیا ہے، گینیڈا ہے، یوکے ہے، جرمنی ہے یہاں پہ پیپر بیس ورک کو اہمیت دی جاتی ہے کسی کے پاس تو یہ آپ جوب اپلائے کرو گے تو آپ کو جوب ایسے ہی نہیں دی جائے گے کہ آپ سے پروف مانگا جائے گا آپ کے پاس کو وکیسن کوالیفکیشن کا سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ ان کنٹریز میں ان تمام کاموں کو سرانجام دینے کے لیے کرنے کے لیے یہ نیڈ ای سرٹیفکیٹ ٹھیک ہے، دو سال کا، تین سال کا ٹھیک ہے، جسے یہاں پہ اپنینٹنسیب بھی کہا جاتا ہے جرمنی میں جیسے آسپیلڈم کہا جاتا ہے یہ کورسز ڈیپلوماس کرنے پڑتے ہیں کوشش کریں بہت ایسے بورڈز ہیں پاکستان میں، پنجاب میں بھی ہے دوسرے پروونسز میں بھی ہے ایسے ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ ہے ٹی ٹی بھی، وہ کیا کرتا ہے اگر آپ لوگ پاس کوئی ہونر ہے تو آپ لوگ اس کے پاس جاؤ، ان سے رابطہ کرو اپلیکیشن فارم فیل کرو، تھوڑی سی فی پے کرو اپنی متعلقہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ ایک ٹیسٹ پاس کرو، تھیوری بیس اس کے تمام ریکوارمنٹس پوری کرو تو آپ کو ایک سرٹیفیکیٹ بھی ایشو کر دیا جاتا ہے یعنی آپ کو پیکٹیکل ہی تو کام آتا ہے آپ کی سکلز وہاں پہ چیک کی جاتی ہیں تو آپ کو اس کے اگینسٹ ایک سرٹیفیکیٹ ریلیز کر دیا جاتا ہے اس صورت میں فرینڈز آپ لوگ کے پاس ایک پروف آ جاتا ہے ایک سرٹیفائیڈ پروف، ایک سرٹیفیکیٹ گورنمنٹ اوثرائز ادارے کی طرف سے کہ آپ لوگ کے پاس ایک ڈبلوما ہے ایک سکل ہے، پلمبر ہیلپر کی ہے الیکٹریشن کی ہے، اٹو الیکٹریشن کی ہے اس طرح کے اور بہت سے فیلڈز اور سٹریمز سیکنڈی فرینڈز آپ لوگ جب بھی ان ممالک میں جاتے ہیں تو مجھے سیکڈو جو ہیں کوریز آتی ہیں لوگ کہتے ہیں عمر بائی کہ ہم آئیلس نہیں کر سکتے لینگوز نہیں آتی بھئی کہر آپ لوگوں نے فرچر بنانا ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سکسیسفل دیکھنا ہے تو آپ لوگوں کو آئیلس کرنا پڑے گا جنرل ٹریننگ میں عمومی طور پہ جو لر لیول کے سکل ورک پرمٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بیسیکلی ضرورت نہیں ہوتی بہت ہائی نمبر آف سکور کی یعنی نومل فور سے فور پنٹ فائیو یا فائیو بینڈ سکور جنرل ٹریننگ میں جسے بی ون لیول بی کہا جاتا ہے وہ انف ہوتا ہے آپ لوگ وہ کمپلیٹ کر کے کسی بھی انسٹیڈوٹ میں ایڈمیشن لے لو یار تین سے چار ماہ آپ لوگ پڑو آپ لوگ ٹیسٹ دینے کے اہل ہو جاؤ گے نمبر تھری آپ کے پاس جو بھی ورک ایکسپیرنس ہے جس بھی شاپ کا ہے نومل سی شاپ ہے ورک شاپ ہے کوئی بھی دکان ہے اس میں ہر دکان کا میں نے دیکھا ہے کہ لیٹر ہیڈ پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ لوگ انہیں کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو بنوا دے بہ آسانی بن جاتا ہے لیکن میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہوا ہے تمام ورک شاپ پہ شاپ پہ لیٹر ہیڈ پیپر ہوتا ہے اس پہ آپ لوگ ایک ورک ایکسپیرنس سیٹیفکیٹ بنوا لیں اپنے اس مالک سے پروپرائیٹر سے اپنے اس استاد سے کوئی بھی وہ بندہ ہے اس سے آپ ایک سیٹیفکیٹ بنوا لیں جس کے اوپر لکھا ہو کہ کتنے سال سے کتنے عصے سے آپ اس کے پاس کام کر رہے ہیں اس پہ ریٹیلز ہوں کہ ایک دو تین سال کچھ جانے دو تین سال کا ہو دو سے تین سال کا اپنی ریلیٹر فیلڈ میں لکھوائیں کہ آپ نے کیا کیا کام کیا ہے کیا کیا ڈیوٹی سے انجام دی ہیں پلس چوتھا ڈاکومن ہوتا ہے فرنڈز آپ کی سی وی سی وی بہت امپورٹن ہے جوب اپلائے کرنے کے لئے سی وی کو کہتے ہیں کریکلم وی ٹائے ایک طرح کا پیپر ہوتا ہے جس پہ آپ کی تمام سکلز لکھی ہوتی ہیں ایڈوکیشن ہوتا ہے ایکسپیرنس ہوتا ہے آپ کی سکلز کے بارے میں ڈیٹیل ہوتی ہیں پیپر وائز یہ سب سے زیادہ امپورٹن ہے یہ ایمپورٹن کے پاس سب سے پہلے آپ نے بیجنی ہوتی ہے ساتھ ایڈیشنڈ ڈاکومنٹس بیجنے ہوتے ہیں یہ پاس ہوگی آپ کے اس پر ڈیڈیلز لکھی ہوں گی سی وی ہود بنا لیں نہیں آتی تو نیچے میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہاں پہ کلک کریں جا کے سی وی کی تمام انفرمیشن آپ کو مل جائے گی یہ کیسے بنانی ہے کوشش کریں ایک بات کو مدد نظر رکھیں کہ ڈیفرنٹ کنٹس کے لئے سی وی کا ڈیفرنٹ پیکٹرنز ہیں جیسے جرمنی میں فوٹو کے ساتھ سی وی مستر کینیڈا میں اس کو بہت برا سمجھ جاتا ہے اگر آپ سی وی میں ایک فوٹو یوز کریں کہاں پہ کی ہے اس کے لئے آپ لوگ سرٹن پرامیٹرز کے اپلائے کرنا چاہتے ہو ساتھ کوشش کریں تھوڑے بہت ایک دو کمیوٹر کوسس کر لیں تھوڑا بہت کمیوٹر چلانا آپ کو آجائے تو یہ تمام چیزیں چرپانٹ سے ہیں جب مکسٹ ہو کے آئیں گی تو آپ لوگ بشمار کنٹریز میں جو ہے ورک پرمیٹرز کے لئے اپلائے کر سکتے ہو آپسن روڑ سکتے ہو تمام ورک پرمیٹرز فری ہوتے ہیں ان کے لئے آپ کسی قسم کے پیسے بھی پی نہیں کرنے پڑتے لیکن اگر آپ لوگ کے پاس کے سکلز نہیں ہوں گی تو آپ لوگ جوبز کے لئے اپلائے نہیں کر پا ہوگے تو ورک پرمیٹرز ڈونڈنے کا یہ آسان طریقہ ہے فرنڈز اس میں آپ لوگ کوشش کر سکتے ہو کہ اپنے لئے ایک پراپر جوب ڈونڈو یعنی وہ فرس پرمیٹر ہے وہ جب آپ نے گین کر لیا اچیو کر لیا وہ گول تو پھر ورک مامل لینے میں آپ کو تمام حل پر آپ کے امپلوئر ہی کر دیتے ہیں اس مطلقہ گنٹری سے میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیار رکھیں اللہ حافظ بائے بائے